ہلو ویلکم بیک نمشکار تو کیسے ہیں آپ سبی لوگ پچھلے ایک دیڑ مہینے میں جو کچھ ہوا وہ ہم سب نے دیکھا اس کے کارن کافی حد تک میں نے یہ observe کیا ہے کہ کچھ سٹوڈنٹس میڈیکل لائن اور ایم بی بی ایس کو لے کے ان کا این تھو کچھ اماؤنٹ سے کم ہوا ہے کیا ایسا ہوا ہے کیا آپ کے مند میں بھی یہ سوال آیا ہے کہ یہ نیٹ یا جو بھی ایم بی بی ایس والی لائن ہے یہاں پہ جانا واقعی میں کیا اتنا fruitful ہے یا دی یہ سوال آیا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو دھیان سے دیکھا اور اس کے بعد شانتی سے اپنا نیرنے لیں جو بھی آپ کو لگ رہا ہے I am not here to motivate you کہ آپ باقی سب چھوڑ کے ایم بی بی ایس کرو یا انجینیرنگ کرو یا I am no one to say آپ کا career ہے آپ کا future ہے آپ کی life ہے لیکن آپ کو کسی بھی فیصلے پہ جانے کے پہلے اس کے سبھی aspects اس کا present scenario اور اس کا آج سے پانچ یا دس سال بعد کا trend سمجھنا ضروری ہے تو آج کا جو ویڈیو میں نے بنایا ہے یہ کافی research ویڈیو ہے اس میں میں نے کافی سارے articles پہلے پڑھے کافی سارے research کری NIH medical council اور جتنی بھی present ایسی bodies ہیں جو کی fair unbiased اور actual data ہم کو provide کرتی ہیں worldwide ان کا data میں نے لیا ہے WHO کا data میں نے اس میں include کیا تاکہ ہم ہمارے nation کی situation اور کچھ آس پاس کے nations worldwide جو چل رہا ہے medical council میں اس کو ہم compare کریں اور اس کے بعد آپ ایک clear cut mindset کے ساتھ یہ decision لیں کہ واقعی میں آپ کو کس دشا میں جانا ہے تو اس ویڈیو میں ہم کیا کیا کرنے والے ہیں اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے تین aspects پہ بہت سمپل رکھیں گے ساری باتوں کو تاکہ کسی بھی طرح کی کھچڑی نہ پکے demand supply اور earnings demand مطلب آج سے دس سال پہلے کیا demand تھی آج demand کتنی بڑی ہے اور جس طرح سے انسان کی lifestyle اس کی جو ہے environmental conditions اس کی دنچریا جس طرح سے change ہو رہی ہے تو آنے والے کچھ سمیہ میں medical facilities کا کتنا importance ہوگا انڈیا اور worldwide دونوں باتیں بتاؤں گا supply یعنی کہ ہم کو کتنی requirement تھی ہم نے کتنے doctor produce کرے آج کتنی requirement ہے اور آج کتنے doctor produce ہو رہے ہیں اور آج سے پانچ ساتھ سال بات for example جس سمیہ پہ اگر ان کیس آپ medical college میں جاتے ہیں تو جس سمیہ پہ آپ doctor بنیں گے let's say 2030s میں تو اس سمیہ پہ کتنی requirement ہوگی اور ہمارے پاس جس پیس پہ ہم چل رہے ہیں کتنے doctors ہوں گے کتنے shortages ہوں گے یا کتنے abundance ہوگا یہ سمجھیں گے اور earnings کس طرح سے affect ہونے والی ہے medical segment میں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں NIH کی report کی انڈیا میں government medical colleges کا number 612 private کا number 219 ہر سال ہمارے پاس شمتہ ہے لگ بگ ایک لاکھ doctors produce کرنے کی جس میں سے 91,000 and something something doctors produce ہو رہے ہیں اتنے intakes ہو رہے ہیں جس میں ساری چیزیں included ہیں MBBS, BHMS, BDS یہ نا آیوشی ساری چیزیں included ہیں اب آتے ہیں ہم لوگ individual data پہ آج کی تاریخ میں 2023 کا یہ data ہے کچھ ہی مہینوں پہلے کا ٹھیک ہے I think November 2023 کا انڈیا میں the number of medical personnel in allopathy جو registered doctors that is 13,8,009 13,8,000 اور 9 doctors ہیں سر یہ تو بہت سارے doctors ہیں کافی سارے doctors ہیں لیکن میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اس دیش کی population کتنی ہے اس nation کی population جس میں ہم رہتے ہیں this is 1.33 billion 1.33 billion 130 کروڑ لوگ ہیں اور اتنے doctors ہیں and let me tell یوں کہ یہ doctors بھی جو number density ہوتی ہے کہ کتنے لوگوں میں کتنے doctor یہ کچھ جگہوں پہ highly concentrated ہیں اور کچھ جگہوں پہ یہ ratio بہت unevenly distributed ہے کئی جگہوں پہ ratio 1400 is to 1 کا ہے تو کئی جگہوں پہ 5000 is to 1 کا ratio ہے جبکہ WHO نے کہا ہے 1000 is to 1 کا ratio ہونا چاہیے تو یہ ابھی کافی زیادہ میں مانتا ہوں کہ اس number کو بڑھنا چاہیے اور doctors spread ہونے چاہیے nationwide تو in short void ہے secondly nursing personnel کی بات کریں تو 36 لاکھ nurses انڈیا میں ہیں اب آپ کو معلوم ہے کہ کبھی بھی ہم کسی hospital میں بھرتی ہوتے ہیں لیکن جو سب سے زیادہ ہمارا دھان رکھتے وہ ہوتے nurses ہوتا ہے نرس یہاں پہ کم سے کم اس کی چار گنا requirement ہے اور ہمارے پاس 36 لاکھ nurses ہیں آیوش آج کل کافی زیادہ بڑھ رہا ہے آیور بیدہ کا trend ہے تو اس کے قارن یہ بھی recently number بڑھا ہے ورنہ پہلے یہ ڈھائی سے لے پہنے 3 لاکھ تک کا number تھا 5 65 thousand in the numbers of آیوش doctors اور یہ انڈیا کے باہر کافی زیادہ trend میں ملہب if you go outside india australia jاتے UK jاتے US جاتے western countries کی تو اور بگڑی ہوئی lifestyle they live a completely different life with a different routine payable ٹھیک ہے WHO کا recommendation ہے کہ ہم کو ہر 1000 میں 1 doctor چاہیے ٹھیک ہے یہ ہر country کے لیے جس میں سے آپ اگر US کو دیکھو تو 3 doctor australia 2.6 doctors per thousand Brazil 2 point something doctors india میں دیکھو گے 1453 6 is to 1 مطلب کہ جو recommendation ہے اس سے دیڑ گنا کا difference ہم پیچھے ہیں ہم 1000 میں ایک ڈاکٹر چاہیے 1500 میں ایک ہم پیچھے ہیں ٹھیک ہے اب اگر ہم چرچہ سمجھیں کہ اگلے 5 سال میں کیسے ترینڈ ہوگا کیا ہوگا medical personnel کے demand 15 سے 20 پرسنٹ بڑھنے والی ہے جس کا کارن ہے ہماری lifestyle ہمارا technology کا addiction we are continuously exposed to radiations to blue screen to the different kind of atmospheric changes ultra violet rays day by day standard of living خراب हो رہا ہے air quality index دیکھیں وہ change ہو رہا ہے lungs کی problems بڑھ رہی ہیں پانی کی problem بڑھ رہی ہے stomach related problems بڑھ رہی ہے eyesight weak ہو رہی lifestyle technology addition pollution یہ تین چیزیں اسی ہیں جو کہ آنے والی generation کو زیادہ dependent بنانے والی ہیں doctors پہ اب اگر ہم بات کریں کہ earnings presently کتنی ہیں یہ میں present بتا رہا ہوں اور 6 سے 8 لاکھ روپی مہینہ for the nurses bds bhms اب یہ subjective ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ کسی hospital میں جا کر رہے تو آپ earning الگ ہوگی آپ اگر ایک clinic کھل کے بیٹھے ہیں تو آپ earning الگ ہوگی لیکن اگر ایک average بات کر اگر آپ بات کریں MBBS کی تو MBBS میں آج بھی اچھے colleges سے pass out ہونے کے بات internship کرنے کے بات آپ کو 20 lakh سے 35 lakh آپ کی earning ہو سکتی ہے through the various sources جس میں کہ کوئی بھی ڈاکٹر اگر کسی hospital میں جا رہا ہے تو ساتھ میں وہ ایک یا دو visits fix کر کے رکھتا ہے کیونکہ کیونکہ mbbs کے باد جو بھی procedures ہوتے ہیں اپنا post graduation کر چکے ہیں need pg کے through جو لوگ آگے بڑھ چکے in short جو surgeons ہیں جو ki post grads ہیں ان کی earning کھری حالت میں دن کی 3 سے 3 4 لاکھ روپے تک جاتی ہے یہ میں realistic data بتا رہا ہوں اس پہ کئی اور میرے خود کے پہچان کے doctors ہیں میرے خود کے پرانے batch mates ہیں جو medical segment میں تھے ایک example دیتا ہوں one of my friend he is cancer specialist اب i'm not a medical person تو میں اتنا technical terms میں گھوسکے نہیں بتا پاؤں گا لیکن اس visits ہوتی ہیں کہ دن میں مجھ کو ہوسپٹل میں visits کرنی ہے اور اگر کچھ سرجری ہوتی ہے یا کچھ بھی therapies ہوتی ہیں تو overall جو billing بنتی ہے وہ اتنی ہو جاتی ہے کہ per day he is earning nearly 2 to 3 lakh sometimes 4 to 5 lakh a day this is not a month so یہ earning اگر آپ ایک اچھے college کے پاس out ہیں you are taking your stuff in a very systematic order so 1 CR plus everyone is getting اور یہ کوئی بہت exaggerated data نہیں this is realistic data so this is the scenario and that's why I want you to choose wisely میں نہیں چاہتا کہ آپ بھیڑ چال میں کوئی decision لیں you know need 20 25 2025 دن ہے آپ کی batches کو purchase کرنے کا so this is the price 4 999 is not only you are getting the access you are getting the mentorship group access you are getting the test series access crash courses سارے free رہیں گے جتنی بھی need کی batches ہیں جتنے جتنے panel سے سب کا access پورا مل رہا 4 999 میں آج جب آپ جائیں گے purchasing کے لئے تو code لگائیے گا k live jiaise ہی لگائیں گے amount آپ کا half reduce ہو جائے apart from that کچھ بچے پوچھتے ہیں کہ سر ہم کو physical material چاہیے پڑھنے کے لئے آپ iconic subscription لینا ہے ہم offline میں جا کے پڑھنا ہے آپ کو pro کا subscription لینا offline centers کہا پہ سر almost india میں ہر جگہ پہ offline centers ہیں اور جہاں پہ ابھی تک نہیں پہنچیں offline centers بہت جلدی پہنچیں گے ٹھیک ہے تو آپ کو کوئی بھی doubt یا کوئی clarity چاہیے ہو کسی بھی aspect میں let me know on telegram good bye take care thank you